پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی ایک بستی میں رہا کرتا تھا اس کے پاس ایک گدھا، ایک مرغہ اور ایک کتہ تھا مرغہ اسے صبح نواز کے لیے جگہتا گدھے پر وہ پانی اور دیگر ضروریات کی چیزیں لاد کرلاتا اور کتہ اس کے گھر کی اور ساز و سامان کی رکھوالی کرتا ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی تو اس نیک شخص کے گھر والے اس نقصان پر بے حد پریشان ہوئے پر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے پھر چند دن بعد بھیڑیے نے گدھے کو چیر پھار ڈالا اہل خانہ گمگین ہوئے لیکن اس آدمی نے پھر یہی کہا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے پھر کچھ عرصے بعد کتہ بیمار ہوا اور وہ مر گیا اس پر بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے کچھ روز بعد ڈاکوں نے جنگل کی اس بستی پر راتوں رات حملہ کر دیا وہ ڈاکوں بستی میں موجود جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا پتہ لگاتے اور مال و اسباب لوٹ کر سب گھر والوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے اب اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور ہی نہیں تھا جو بولتا لہذا ڈاکوں کو اندھیرے میں اس نیک شخص کے مکان کا پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ اسی طرح واپس ہو گئے یوں وہ نیک شخص اس آفت ناغہانی سے محفوظ رہا اور یوں سبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے قرآن پاک میں سبر کے بہت سے فضائل آئے ہیں چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں پارہ نمبر چودہ سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو ستائیس میں جس کا ترجمہ یوں ہے اور اے محبوب تم سبر کرو اور تمہارا سبر اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے